تو اللہ سے محبت کے جذبے سے سرشار ہوتا کہنا مانا جائے تو یہ اطاعت ہوگا اگر اللہ کی محبت کے ساتھ اس دل کے سنگہ حصل پر کسی اور کی محبت گراج مان ہو گئی تو شرک ساتھ کہہ رہا ہوں ساتھ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی محبت سے اوپر بیٹھ گئی ساتھ بھی اگر آنکر بیٹھ گئی تو شرک ہو جائے گا ساری محبتیں بیوی کی محبت مان کی محبت سب میچے ایک بڑی حقی معنی آئیت آپ کے سامنے پیش کرو سورة عمرہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا آئیت نمہ 111 ہے غالبا پل امکانہ آباؤکم وابناوکم واغوانوکم واغواجوکم واغشیرتوکم واغوانا لیت طرف تموہا و تیجارکم تقشون تسادہا و مساکین و ترزونہا و مساکین و ترزونہا احبائلیکم من اللہ ورسولی و جہاد ان کی سبیلہی فتح ربسو حتی یادی اللہ و بیابنہیم اللہ علیہ یادی قوم الفاسقین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے قلن کانا آباؤکم اگر تمہارے باپ واغناکم تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں اور بیویاں کے لئے ان کے شوہر اور تمہارے آباؤکم قلن کانا آباؤکم واغوانکم واغوانکم و تمہارے بھائے واغواجوکم واغوانکم 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 اور وہ مال جو تم نے بڑی محلت سے کمائے ہیں وہ تجارت اور وہ تجارت جس میں گھاڑے رنگ شرکت آئے وہ مساکی اور وہ مکان جس میں تم راضی ہو جائے ہو اگر وہ بڑھ گئے اللہ کی محبت اور اس کی رسول کی محبت اور اس کی رانس ارتے میں جد و جہد کی محبت سے فتح رب بسو تیرے لو حتیٰ یادی اللہ و بیم رہی وَاللَّهُ لَا يَحْزِقُ وَالْفَاسِقِمْ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیشتے اور اللہ تعالیٰ اسے ناہم جاروں کو زبر دستی دائر دی دیتا گھوڑ کریں کتنے اہم بات بتائے گئے کہ ایک پلے میں آٹھ محبتیں رکھ دیں باک کی محبت بھائی کی محبت بیٹے کی محبت دیدی کی محبت رشتہ داروں کی محبت مال کی محبت کاروبار کی محبت مقام کی محبت ایک پلے میں یہاں آٹھ محبتیں رکھ دیں دوسرے پلے میں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اس کے رہاں میں جہاد کی محبت اگر یہ آٹھ والا جھگیا فتح حبس ٹھیرے رمیان تک کہ اللہ اپنا حکم بیشتے تو محبت کے اندر بھی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی محبت آ کر بیٹھ گئی شرک ہو جائے گا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھتا ہے تو اطاعت اور محبت رسول کی کی جائے گی تو وہ بنے گا اتباع اور اطاعت اور محبت اللہ کے ساتھ کی جائے گی تو وہ بنے گا عبادت تیسری چیز جو ہے وہ ہے دعا میں سوچے بتا رہا ہوں الزیفرہ کے فارمولے کی طرح بتا رہا ہوں میں فارمولے اگر یہ پانچ فارمولے میں جو بتا رہا اس کو ہم اطلاع ادھر لیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے پہلی چیزیں اطاعت دوسری چیزیں محبت اور تیسری چیزیں دعا دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی نہیں رکھتا ہے مجھ سے محبت میں دھوگا مجھے بکاروں میں دھوگا بلکہ قرآن حکیم صورت بقرہ کے اندر فرمایا کہ این افیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں پاس ہوں اور پاس ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں لیکن ان کو یہ چاہیے کہ یہ ایمان لکھنے پہتا ہے تو اللہ پکارنے میں صرف اللہ رب العزت سے پکارا جائے صرف اللہ رب العزت سے مانگا جائے دعا کیونکہ دعا اددعاوں مکھل عبادہ دعا ہی پانتے ہیں تو اددعا مکھل عبادہ یعنی دعا عبادت ہے دوسری جو کہاں فرمایا دعا عبادت کا جوا ہے تو ہماری یہ کیا ہے یہ دعا صرف اللہ رب العزت سے مانگی رہا ہے اور باقی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے سامنے چاہتے ہیں ہم چکر گھڑے ہیں اور جس کے سامنے چاہتے ہیں اس کے قدموں میں ہم نے سرد دیا ہے اور نہ جو سن سکتے ہیں نہ ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ کلا کر دعایں باندھی جاتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ دعا کے معاملے میں اپنے رسول کو بھی لیے رکھتا ہے مجھے مقالوں میں دوں گا تنہا مجھے مقالوں میں دوں گا میں رسال اس معاملے میں شریک نہ کروں اور چوتھی چیز جو میں کہنا چلا ہوں پیٹی چیز اتا دوسری محبت تیسری دعا اور چوتھی چیز ہے وہ ہے اخلاص عمل میں اخلاص ہونا چاہیے جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا بدرہ صرف اللہ رب العزت سے چاہا جا رہا ہو اگر کسی کو رازی کرنے کے لیے کام کیا ہے تو شرک ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور عام طور پر ہمارا سرزبہ ہوتا ہے پانچ سیکنڈہ ہمیں بیسوس ہوا کہ امان صاحب ہمیں دے رہے ہیں لہٰذا ہم نے اس سرزبہ کو اب دس سیکنڈہ لگ دیا تو بھائی یہ پانچ سیکنڈ تو اللہ کو رازی کرنے کے لیے تھے یہ باقی تو پانچ سیکنڈ کس کو رازی کرنے کے لیے تھے امان صاحب کو آپ کے سرزبے تو مسجد ہو گئے شرک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی اللہ علیہ فقد اشرکا ومن صامہ علیہ فقد اشرکا ومن تصدقہ علیہ فقد اشرکا جس نے دکھا کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا جس نے دکھا کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھا کے لیے ستمہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا بہت ہی بہت ہی نازد معاملہ ہے کیونکہ عام طور پر ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا شرک کو ہر کس معاف نہیں کرے گا ہمیں عبادت کو خود بھی ہو لیکن مہا پتہ چلے کہ زیرو شرک کر لیا سب زیرو پہلی چیز میں نے بتا ہے آپ کو اطاعت دوسری بتائیں محبت تیسی دوہ چوتھی عمل میں اخداص اور پانچی چیز ہیں وہ ہے عبادت کرنے کی رسمیں مانوسی میں عبودی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اب عبادت کرنے کی رسمیں کیا ہیں سیدھا کھڑا دونا قیام کرنا رکو کرنا اور عبادت کی سب سے بڑی جو رسم ہے وہ ہے سجدہ سجدہ کرنا اب یہی عبادت کی جو رسمیں ہیں رکو پیام سجدہ وغیرہ یہ غیر اللہ کے لئے اندر ہو رہی ہے شرک شرک یعنی یہ جو صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوڈی میں سب سے اوپر دیا ہے اور یہی سر ہم کسی کسی مرشد کے قدموں میں رکھ دیں یا کسی صحیح قبر کے مزار پر جاکا رکھ دیں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا شرک لہذا ہم یہاں جگہیں یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے کہ اگر کسی کے سامنے جھگ جا جائے بلکہ اندرہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں لیکن نہیں سجدہ ہے نہیں سجدہ صلی اللہ تعالیٰ سے کیا جائے اور پھر سب سے بڑی چیزیں تو حاصل کا سب سے بڑا جو شرک ہے وہ ہے مادہ پرستی کا شرک آج ہماری توقعات مادے سے جڑ دیئی ہیں پھر کہ آج انسان اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا ہوا ہے ذات کا دیوانہ بنا ہوا ہے مطلب یہ کہ اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتا ہے اپنی ذات سے کچھ دیکھتا ہے نہیں اور کچھ دیکھتا ہے تو قوم صرف قوم کا گرویدہ ہے اور قوم سے اوپر آپ دیکھیں آپ کا سماج صرف اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس سے اوپر چلائے نہیں ہے بطن اس سے آگے کوئی دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعنی بندوں میں سے کسی کو حکم تصمیم کر لیے جائے بندوں میں سے کسی کا کہنا مانا جائے شرک ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے کیونکہ ایک فیرون تھا جو کہتا تھا رب حکم العالی میں حساب سے بڑا تھا اور آج کیا ہے آج وہ حکومت آج وہ جو دعوے داری حکومت کی تھی وہ تولہ تولہ معاشا معاشا سب کو مارد دی گئی ہے اور وہ لوگ حاکم بنے ہوئی بھائیہ ہم چاہے تو مرد مرد کی شادی لی گئی ہم چاہے تو عورت عورت کی شادی لی گئی آپ کا قانون آپ کا اللہ آپ کا خدا آپ کا بھگوان آپ کا عشمت کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں آپ عیسائیت کیا کہتی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہندوزم کیا کہتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کسی سے بحث نہیں ہم چاہے تو شعب جائز ہم چاہے تو حرام ہم چاہے تو مرد مرد شادی کر لیں ہم چاہئے تو مرد مرد شادی کر لیں یہ ہے وہ اللہ کے قانون میں بغاوت کرنا جس کے قلق ہے اسی کاموں چلے گا تو واقعی یہ ہے کہ میں گولتے مردے طور پر کچھ اندرات آپ کے سامنے لگتی ہیں تو علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی سوالات ہوں آپ کے کاموں سے دریافت کیجئے اور اگر مجھ سے بھی بات مجھ سے سوال کیجئے انشاءاللہ تعالی زندگری تفرم لنگے واحبت طوالا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ